السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں کیونکہ میں آج جو ہے بہت مطلب ارام سے پور سکون سے اپنی نیند پوری کر کے میں اٹھی ہوں ویسے تو میں آپ لوگوں کو اپنا روٹین بتاؤں آپ لوگ بولو کہ توبہ 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 کیا کر رہی ہو تم رڑکی مطلب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سن بھی لو بہلا سن لو اپنی طرف سے جج مت کر لینا وہاں سے میں آئی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا تھا کہ میں ایڈیٹنگ کر کے اور سو جاؤں گی لیکن نہیں میں جو ہے مجھے اتنی تھکن ہو رہی تھی کہ میں سو گئی تھکن کس بات کی ہو رہی تھی پتہ نہیں کس بات کی ہو رہی تھی لیکن خیر میں اس کے بعد جو ہے سو گئی تھی اس کے بعد میں اٹھی ہوں صبح فجر میں اور صبح فجر میں اٹھی تھی اور اس کے بعد میں ایڈیٹنگ کرنے پڑ گئی ایڈیٹنگ کرنے پہتھی اس کے بعد مجھے نیند نہیں آرہی اور پھر میں صبح تک دو بجے تک جاگتی رہی تین بجے میرے سر میں درد شروع ہو گیا کیونکہ میں دو گھنٹے سوئی تھی بس اور دو گھنٹے بعد فجر ہو چکی تھی تو اس لیے اور پھر میرے سر میں اتنا درد ہوئا کہ میں دو بجے سے جو سوئی ہوں ابھی میں اٹھی ہوں اور مطلب امی مجھے باتیں بھی سنا رہی تھی چیئی تو یہ عجیب سی کیا لیکن بھی لیکن نہیں نہیں میں پھوڑ نہیں ہوں بلکل بھی پھوڑ نہیں ہوں اس لئے میں اس لئے میں سمیتے گا ہوں گے بالکل آفسترہ کروں گی اس کے بعد وقت امی باتیں سننے جاؤں گی ہونے ہیں کتری ڈھیکڈ ہے اس کو آجیں باتیں سنا ہے تو یہ خریف ہی بھی میری پوری کرے کیا یہ پتہ ہے کہ آپ بس مرے سرمدرد درد رہا تھا گھر والے نے سمجھتے ہمیں پتہ ہے گھر والے نے سمجھتے کہ ہمارے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے ہم سائی رات کیوں مطلب جاگ رہے تھے یا اور سائی رہے بندہ مطلب اپنے انسٹاگرام پر یا یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھنے بہت جانا ٹڑونگ 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 سٹرول کرتے 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 کب اس کو دن نکل جاتا اور دن سے رات ہو جاتی پتہ ہی نہ چلتا آج زندگی تو نا انڈریل سالو نے خراب کری بھی میں سر بتاؤں تو خیر میری آنکھوں میں غور سے دیکھو آپ لوگ کو بڑی میند نظر آئے گی لیکن اب تو خیر پوری ہو چکی اب تو ایسا کچھ بھی سیم نہیں ہے لیکن چلو ابھی جو ہے نا میں نے اپنے روم کا رات کو جو ہے نا رات کو جو ہے نا میں یہاں پر مطلب میں نے میکپ پس ایسی رکھ دیا تھا اور اس کے اندر میں اپنا آئی پیلٹ جو آئی شیئیڈو پیلٹ تھا نا وہ میں رکھ رہی تھی اور وہ نا اس دروازے سے گیا اور اس دروازے سے نکل گیا اس کے بعد جو ہے نا اس کا حشر ہو گیا مطلب یہ اندر سے ٹوڑ گئی میں بھی آپ لوگو دکھاتی اس کا یہ مو دیکھ لو مطلب کتنی صاف ستری ہو رہی تھی اور کل جو ہے نا یہ مجھ سے گر گئی اور گرنے کے بعد اس کے یہ شیئیڈ ٹوڑ گئے مطلب ابھی تک میں نے اس کو ایک دفعہ بھی یوز نہیں کیا یارو یہ ٹوڑ گئی میرا دل اتنا کوئی دل باہر آئی ہے میرا اے ہے ہاں دل پہلے میرا باہر آئی ہے پھر میں نے دل کو اٹھا کے تو پہلے اپنے دل کے جگہ پر فکس کیا اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو اٹھا کے اس کے ٹکوڑوں کو سمیٹ کے اس کو دیکھو یہ یلو گالر تھا اس کے اندر ملٹی ٹوز دیا اور اس کے بعد جو ہے گولڈن یہ ٹوڑ گئے یہ پرپل کو دیکھو کیا ہوئی ہے پتنی جیسے کسی نے کو پچکا دیا تو یہ حالت ہو گئی میرے آئی شیڈو پیلٹ کی یار ابھی نیا تھا لیا بھی نہیں اور پتنی کیا ہو گیا ٹوڑ گیا خیر تو چلو اس کا بھی دھکا لگتا مجھے اور پھر آتکو میں جلدی سو گئی اس کو مرک دیتنے تو میں اس کو ایسے رکھ رہی تھی یہ پیچھے سے کھل گیا اس طرح سے بس میں کیا بتاؤں میں آگئی ہوں میچے اور نا امی بلکل لیڈی ہے مجھے بات سنا نکلی میں اپنے ویورز کو ادھا رہی تھی ماں مجھے صبح میں نیند آ رہی تھی اور امی بات سنا رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھنے آ رہا بس ایسا لگ رہ رہا تھا گر میں شور ہو گیا ہے شدر یا امی نہیں دیکھیں میں فجر میں اٹھ گئی تھی امی فجر میں اٹھنے والا جلدی سو جاتے اس لئے اللہ کے اندھر میں اٹھنے والا میں اٹھنے والا ہو گئی تھی میں اٹھنے والا اس لئے اور جلدی سو جاتے ہیں اس لئے بھر میں نے اسی چیسوں کہ میں میں سو بھجر میں اٹھ گئی چھے بجے میں میں ٹھے بجے میں جاگتی رہی جاگتی رہی میں ارہ درد ہو رہا تھا ویورمی بات سنا رہی تھی بھر بھی پسند نہیں آیا کرنے والے مرحی کہنی آہ کیا مرحی goes مرحی قالتے ہیں اگر کی اس نے اس کو بتاؤ کس کو دیکھیں پڑک رکھتے ہیں کہ اس سے کپڑ کا کپڑ دے دے کسی کو سارے سارے دے دے میکنے جنھیں ہماری خالی گر رہی ہوں بلکہ نہیں ہی ابھی جو آئے میں وہی سلپ ہوں گے ابھی ہم وہ دینے چلیں گے اپنے ٹیلر کو کیونکہ وہ بھی میں نے نہیں دیا ہے اور امی یہاں پڑھنا کہ ہم مزیدار خوشتہ بنا رہی ہیں جس کی خوشبو سے میں اٹھا ہوں قسم سے مجھے اٹھایا نہیں گیا میں خوشبو سے اٹھا ہوں کچھ بن رہا ہے گھر میں اس سے پہلے کھتا ہو جائے چل وہ اٹھا کچھ کھا لو امی یہی پکا ہوں جی پہلے پکا ہوں جا لیکن ہم یہ باتیں ہیں تو میں جانتا تھا کہ مسکول نہیں آتے ہیں ارے بھائی تو بندہ اٹھا دے یہ بول کر کہ بھائی بہت لیٹ ہو گیا پڑھے رہے تو پڑھے رہے تو گھر میں سکون ہو رہا ہے جب تک یہ سو رہے تو سکون ہو رہی ہے بولو لہ دیکھو مطلب مجھے یہ لوگ سونے دیتے ہیں بھائی سلیا مطلب یہ لوگ مجھے اس لیے سونے دیتے ہیں جب تک میں سوری ہوتی ہوں گھر میں سکون ہوا ابھی دیکھو نا تو یہ بات تھی یار واو مطلب میں سمجھ رہی تھی کہ ممی مجھے نراز ہو گئی جب ہی مجھے اٹھانے بھی اور ممی کہہ رہی کہ گھر میں سکون تھا جب تک تم سو رہی بھی اب دیکھو نا ہمیں آگئی ہیں تو پک 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 شروع ہو گئی تو ابھی ممی نے چائے بلا رہی تھی آلو کھوش بند رہا ہے گھر میں آلو کھوش نہیں تو آلو کھوش نہیں آلو کھوش نہیں آلو کھوش نہیں دکھوشوں جب تاگ ہوں گی پانی پھرے گا میرے لئے یہ والی سلیبز جو ہوتی ہے بڑے مجھے سی لیتی لیکن ہم تو کوری گئتے کہ ہمیں تو ہاتھ پانی میں ڈالنہ ہوتا ہے برتن ڈھونے ہوتے ہیں کھرے کے تھوڑے کام کانچ بھی گھنے ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نی اب اوپر نہیں ہوسکی اس میں سلائی نہیں ہوتی بس یہ سکھول کے اوپر کر لو یہ جو بٹن لگے ہیں میں یہ تو صحیح ہے بس یہ سلائی ہے اس جگہ کف پر سلائی نہیں ہو اسے سلائی کر کے پورا ہی اس کو بند کر دیا بند نہیں ہوتا بند نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ اس طرح سے چلو کیا لے کر آئے ہو کتنے پیارے پیارے بچے بچے بچوں کے ساتھ کھیلنے ہاں بھئی کیا پکا لیا حسین حسین بات تو سلو ادھر ادھر سنتا ہی نہیں ہے ادھر سلو ادھر سلو اپنے دو بچوں گلی خانہ ہونا رہا ہے سلاہت پتہ بھی گھتا رہا سلاہت پتہ بھی ہے کافی ہیل دی پوڈ پہلے گھت کھائے گا وہ اس کے بعد ان کو کھلے رہے گا صحیح ہے بھائی وہ یہاں پر دیکھتے نا وہ بھی سگیا ہے یہاں پر جھانگیر آ گیا ہے اپنے پیروں سے چلتا ہوا سمجھے گا کس کی ویڈیو تھی تو آپ یہ کس کو بتائیں گے اور میں اس طرح سے بات کیوں کر رہا تمہیں کام کرو تمہا یہ یہ بتاؤ ٹویشن پڑھ لیا تم نے اسکول چلے گئے تھے پڑھ لیا پڑھ لیا کیا پڑھا تم نے جلدی سے بتاؤ کیا پڑھا تم نے جلدی سے بتاؤ میری بیوبرز کو بھی پڑھا دو جلدی سے اسلامیت کے پورا چپٹر سامیت کے پورا ڈائز دیا تھا اسکول کی ساری ڈائری ختم سامیت پڑھ گیا ہے وہ ختم ہوں چلو اسکول میں تو بہت سارا کام ہوا ہے اسکول میں بہت سارا کام ہوا ہے کیا کھا رہو کچھ شرمو کچھ آیا ہے تمہیں کہ تم مجھ سے پوچھ لے تم مجھے بولا امبر آپی ایرو کھالو اور میں بولو نہیں جھانگی تمہیں کہا نہیں کھانے آپی کھانے پلیز کھانے اگر آپ نے کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا ایسے ہوتے ہیں بھانجے ہمچہ ایسے ہے بھائی چلو تو خیل یہاں پڑھنا مطلب گن بلاو کھلا ہوئے اور واقعی میں میں تھی وہ ہوئیویں کہ میں کیا کروں رات کو جو ہے زیورات جو تھے نا میرے زیورات جس کو کہتے ہیں جو میں ٹائن کر گئی تھی تو وہ تو میں لگزید ہے لیکن یہ والا جو زیور ان کمیزوں پر چلتا ہے جن کی شرٹس جو ہوتی ہیں وہ پلین ہوتی ہیں اور اس کو زیادہ ترنا وہ ہمارے پاتستانی میں دلھیں پہنے گھونے ہوتے ہیں لا جانے کیا ان کو شعب چڑھے جنرے گا تو چھلو اچھی لگتے لگے ایسے ہوتی نہیں ہے لیکن وہ جو لڑ کے لئے بھائی willی کہ میں نے کرنا شکا کے لیے بھائی میں میں کھا میں بھائی کریں یوں کے لیے جنرے پر چودے خیلی مجھے سپایا گا ہم رہا مجھے گئے کنگے شنگے اس میں اٹھلے ہیں یہ بھی جوڑی ہے یہ پورا سیٹ ہے میرا میرا نہیں ہے یہ بہن کا ہے سیٹ وہ تو گئیوں نہیں ہے تو میں نے لے لیا ادھار پر ہاں مجھے گئے اور یہاں وائٹ پھینٹ 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 میری میکنگ کا بیاس میری ہاں میری ہاں 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 مجھ سے ہون ہاں میں ہاں میں شوست ہوں میں شوست ہوں میں پاندا ہوں میں لےزی ہوں یہ دیکھو، ادارا آؤ ادارا آؤ ادارا آؤ میرک دیکھا 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 ادارا دکھاؤ باس یہ ہوگیا ہے یہ دیکھو لیپسٹک اے یہ کہ میں نے کسی کا جسے اسے میکپ ریموو کیا ہے ہاں اور یہ میں اچھونا بلاس اور یہ کپڑے کتنے پھیلے ہیں اللہ حافظ یہ بھی بڑھتے ہیں اہاں بھئی یار کیا اسیب اسیب کون عجیب یہ کپڑے نا لینے گاں دل بڑا کرتا ہے لیکن ڈرکھیں ہو جاتے ہیں اور یہ باتا ہے کہ ان سے کپڑے ترے ہی بھی شادی پیمو والے کپڑے ہیں اس کی ویڈیو آپ بہت چلدی دیکھو گی جب یہاں پر رکھا ہوگا ہے ہمارے چیپٹر ہے بک کے اندر چوہ اور چوئی کی بیہا اس کے اندر چوئی کپڑے پہنتی ہے اپنے شادی کی وہ گر جاتی ہے یہ تنا بھاری ہوتا ہے آج کلو آکے لڑکیوں کا یہی حساب ہے چوئیا ونیمی ہوئی نہیں کپڑے بڑھانے کا وہ ہے چوئی کہ ان کے کپڑے میں ان کے دھڑوں گا وہ بولتی ہے چوئی بولتی ہے میں کپڑے چنچ کر کے آتی ہوں اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے اٹھاو کوئی کہ کونسا چپٹر ہے بھائی ہم نے ترے پڑے یہ والے چپٹر کہ اس کے شادی کی لنگ اتنے بھاری یہ پڑا رہے تو پڑا رہے تو پڑا رہے یہ مہرا جا ہے اور میں چمچ بجاتی ہوئی ملے چھوڑا کہ کھانا لگ چکا ہی ہے کپپ کپاپ دینا کھانا لگ چاہتے ہیں نہیں ایک لاتھ پچاہ در چاہتے ہیں کتنا شور کرتے ہیں کھاموشی سے کھا لیا کرو کو کو ملن کو کو ملن کو کو ملن کھانا تو ہلک سے ہترے گا نہیں چلو بھئی کھانا کھاتے بہت لذیذ مزیدار یہ میں نا ابھی پارٹی کرنے والی یہ دیکھو کتا مدھا آئے گا کولڈن کھولے گی نا یہ تیسن کھولے گا پھر تیسنی پھسے گا اور گیا کولڈنگ پھلو وہاں چیز بٹ رہی ہے اور تم بھی جانا یہ کام کار چھوڑ کر اپنے شوہر پر تھوڑا دہان دے لو کیا وہ سارے زندگی اپنی آنکھیں بند کھر ماں کے ہی بیچھے چلتا رہ گا شمیر صاحب کو بول کر لو یہاں پر جو ہے میں نے اپنا ڈوم بلکل صاف کر لیا ہے ساتھ سترا بلکل کلین ٹھیک ہے اور یہ ریسنگ بلکل صاف ہو گئی ہے تو بس یہ ہے یہاں پر جو ہے میرا روم بلکل صاف ہو چکا ہے مطلب جو کمرے کی اٹھائے دری مطلب ہوتا ہے سب کچھ اس سے کمرہ بلکل صاف ہو جاتا ہے مطلب چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں کپڑے بکھڑے پڑے ہوتے ہیں کیا بھول رہیوں کپڑے جو بکھڑے پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کمرہ گندہ لگتا ہے اور بیشت اگر آپ کی گندی ہو رہی ہو آپ کی میسی ہو رہی ہو تو وہ بھی بڑا گندہ لگتا ہے لیکن آپ لوگ مجھے کافی کمنٹس کر رہے تھے جب میں نے اپنی روم ٹور کرایا تھا تو آپ لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ اپنی بیٹ شیٹ جو ہے نا سوری بیٹ شیٹ کیا بولے جا رہی ہوں یہ اپنا جو بیٹ ہے نا یہ چینج کر لوں یہ اچھا نہ لگ رہا ہے یہ مجھ نہیں کر رہا ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ تو امی بھی مجھے یہی کہ رہی تھی کہ اپنا فنیچہ چینج کر لوں نیا بیٹ لے لو لیکن مجھے جو ہے نا میں چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ واضح بیٹ جو ہے نا تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو اپنا فلور کا وہ ہے نا وڈ کلر اسی سے یہ میچ ہوتا ہوا پاپا اس پر پولش وغیرہ کرا دے لیکن پاپا جو ہیں ہمارے وہ کیا کرتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اور بولتے ہیں کام بھوتے میں بھولیا مجھے فون کر دیتے تو بس یہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے نا یہ بیٹ اور یہ دروازے پولش نہیں ہو رہے تو فی الحال جو ہے پھر روم کا دروازے دیکھو پھر یا تو پھر میں نا وائٹ کلر بادوں کی پولش یہاں پھر یہ وٹ کے حساب سے ہو جائیں تو یہ دیکھو کہ ابھی تو جو ہے نا یہ بیٹ پر بھی پولش ہونی ہے اور ان دروازوں پر بھی جو ہے نا پروپر طریقے سے پولش ہونی ہے دیکھو نیچے سے کتنا میسی ہو رہا ہے کتنا گنڈا ہو رہا ہے اور یہ بھی پولش ہوگا جب پولش ہوگا یہاں تو تو اس کا جو ہے نا یہ دروازے ہی چینج ہو جائے گا اس کا دروازے چینج ہو جائے گا تو ٹینشل ہی ختم ہو جائے گی اس کے پر پولش ہو جائے گی اور اس کے پر بھی کلر ہو جائے گا تو بس یہ ہے باقی LCD یہاں پہ لگیوی جو میں دیکھتی نہیں ہوں بیٹ جالی روم میں دیکھتے ہیں بیٹ کے سارا جو بھی ہے تو فی الحال لائٹس بن کر دیتے ہیں اور اپنا ریسٹ کرتے ہیں یہاں آگئی ہے میرے میچنگ کی کولڈنگ میچنگ کا گلاس رکھا ہوا ہے میچنگ کی کولڈنگ آگئی اور یہ میرے میچنگ کا ڈریس ہجاب سب کچھ میچنگ کا آج اورنج اورنج یہاں پہ کرتے ہم اپنے ویڈیو کا اینڈ تو بس یہاں پہ جو ہے میں کولڈنگ پی رہی تھی اپنی میچنگ کا کولڈنگ کا ڈرنگ کولڈنگ کا ڈرنگ یہاں رک دو اتنی زیادہ کولڈنگ میرے مجھے تھی آرے نہیں وہ دیکھو میرے سوٹ سے میں چھوڑی ہے اچھا یایس میرے سوٹ سے میں چھوڑی ہے نہیں اورنج میں نے تو حسن کو کی تھی اورنج جوز پی پیراؤں میں آپ پیو گے اورنج جوز نہیں ہے مرینڈا ہے یہ بول رہا ہے حسن سے آگیا تو حسن خیرہ میں نہیں پیو گا پھر میں نے بتا دیا مرینڈا ہے مرینڈا ہے یہاں میڈیو سے ہے اچھا تو یہ اپنی میچنگ کا ہم لوگ گلاس رکھتے ہیں اپنے کمرے میں اور کیچپ کی جو بڑھنی تھی وہ بھی میرے میچنگ کی اے اے نئی کورڑنگ دو کورڑنگ اچھا تو مرینڈا پی لیا ہے نہیں نہیں پی نہیں پیو وہ موسم سہی نہیں ہے تب یہ خراب ہو جائے نہیں پی رہا ہاں تو پی رہاں بیٹھ کے پیو میرے مرینڈا پی لو اپنی پیو لیکن میرے ہی مت پیو اچھا جیو بیویرز تو آج کی ویڈیو کیا سا لگا مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنے بہت سارا خیار رکھیے گا پھر ملتے نیکس ویڈیو میں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر لو نہیں تو ڈس لیک ہو گیا لائک 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 چاہیے مجھے لائک چاہیے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ملتے نیکس ویڈیو میں جب تک دے تب تک اپنے بہت سارا کیاد نہیں کیے گا اور پھر اللہ حافظ خدا حافظ جزا کر اللہ شکریہ بائی